اسلام علیکم جی میرے بہن بھائیو انکل تے آنٹیو کیسے ہیں جی ساب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اب میری اپنی کوئی ریسپی نہیں ہے تھوڑے دن پہلے یوٹیوب پر ایسے ہی سکرول کرتے ہوئے میں نے ایک ریسپی دیکھی جس میں وہ آنٹی جو تھی وہ مونکھلی سے نیوٹیلا چوکلیٹ بنا رہی تھی جی ہاں نیوٹیلا چوکلیٹ سپریٹ جو بچے عام پسند کرتے ہیں کھاتے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ ٹرائی کیا جائے اگر کوئی ہیلتی چیز گھر میں بن رہی ہے تو بچوں کو کیوں نہ بنا کے کھلائی جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا انہوں نے ایک کپ جو ہے مونکھلی لی تھی چھلکوں کے ساتھ یہ جو ان کی پتلی لے والے چھلکیں ہوتے ہیں نا اس کو لیا ہے اور اس کو ڈرائی روزٹ کر لینا ہے مطلب کہ سکھا جائے نا پھول لینا ہے کیوشو نہیں پھانا ہے دیچ ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کو من اچھے طریقے سے بھون لینا ہے بھوننے کے بعد ہم اس کے چھلکیں اتاریں گے سیم تو سیم میں نے ان کی ریسپی کو کوپی کیا ہے صرف اور صرف ٹرائے کرنے کے لیے تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی ڈیزرٹس شیئر کرتی ہوں کہ یہ آیا کے بنی ہے یا نہیں بنی ہے تو جی ہم ان کو کوپی کرتے ہیں ویسے بھی کوپی سے مجھے کچھ یاد آرہا ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لازمی اینڈ تک پورا دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کپڑے کو ہم نے اس پہ منکلی سے کر کے ہم نے اس کے سارے چھلکیں جوہنا وہ الگ کر لینا ہے اس کے بعد آئے ہائے تو اندھے جی کیوں ہوئی ٹھیک ہے چلے جی کیمرہ صاف کر کے میں آتی ہوں ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈال لیا ہے ممپلی کو اب ہم اس کو جو ہے اس کو کیا کریں گے اس کا پاورڈر بنائیں گے ٹھیک ہے نا اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اس کا پاورڈر بنائینا ہے اس کے بعد اس میں جائے گا آئل تو جی جو باجی تھی نا انہوں نے تو زیادہ آئل ڈالا تھا لیکن میں اس میں کم آئل ڈال رہی ہوں ویسے بھی کون سا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں ون فورس کپ سے بھی میں نے جو کم ہے نا وہ آئل ڈالا ہے کیونکہ نرس کا اپنا بھی آئل ہوتا ہے جو کہ وہ بلینڈنگ کے درمیان دوران جو ہے وہ ریلیس کر دیں ٹھیک ہے تین سے چار من پہل ہم نے اس کو آئل ڈال کے گرینڈ کیا اس کے بعد میں نے ون فورس کپ ہی اس میں کوکو پاورڈر ڈال دیا ہے اگر آپ کوکو پاورڈر یوز نہیں کرنا جاتے تو آپ اس میں جو ہے کوئی بھی چوکلٹ ڈال سکتے ہیں یہ ان کا کہنا تھا لیکن فیلال جو میں سیم ٹو سیم ان کی ویڈیو کو فولو کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں آدھا کپ کے قریب میں نے اس میں چینی ایڈ کی ہے اور ون پینچ اس میں سالٹ ایڈ کیا ہے اور اس کو اتنی کم من پھیریاں دینی ہے اتنی کم من پھیریاں دینی ہے کہ جب تک یہ فائن سا اچھا سا پیس نہ بن جائے ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھائی جاؤں گی کہ یہ کس نہ کس کی شیپ آ رہی ہے یہ دیکھیں ابھی تک یہ جو نا ہارٹ سی ہے اور سہی طرح سے آپس میں جو انگریڈنٹس ہیں نا وہ مکس نہیں ہوئے تو پھر اس کو کم من پھیریاں دے ہی جانی ہے دے ہی جانی ہے تو جب آپ بلینڈر دینا تو اسی سار نہیں لینا رک رک کے جلانے ٹھیک ہے نا تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں بار بار اس کو سٹراب کر رہی ہوں بار بار چیک کر رہی ہوں ہوئے 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 بڑا شائنی جیار ٹیکسٹر آ گیا ہے اور وہ دیکھیں کتی پیاری لگ رہی ہے کتنی سندر لگ رہی ہے ہماری نیوٹیلا چوکلٹ تو ابھی بھی مجھے اس میں جو ہے نا وہ مکلی کے ذرات جو ہے وہ نظر آ رہے تھے تو پھر میں نے اس کو ابھی اور بلینڈ کیا بلینڈ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں آپ کا بلینڈر سلو ہے کیا ہاں خیر بس کرنا پڑے گا جی آپ کو بھی اگر آپ نے ٹرائے کرنی ہے تو میں تو آپ کو ٹرائے کر کے بتا رہی ہوں آپ نے ریزرز جو آرہا وہ اینڈ تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا کوپی تو مجھے یاد آیا کہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پلوشہ آپ کو جو ہیں وہ فولو کرتی ہیں تو میرا معنی یہ ہے کہ پلوشہ آپ کو کوپی کرنا یا ان کو فولو کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اصل میں ہم جو پاکستانی لوگ ہیں وہ اسی طرح کے ہیں ٹھیک ہے جدو گسا آیا ہوئے تھے پنجابی بھی بول لئے دیئے بچوں کو انگلیس سکھانی ہو اور جی اردو سکھانی ہو وہ تو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جی ہم ان کو عرب بھی سکھا سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں تو جی پلوشہ آپ بہت اچھی خاتون ہیں بہت اچھے ان کے ویلوگز ہوتے ہیں بہت اچھا کھانا بنانا سکھاتی ہیں تو ان کو فولو کرنا کوپی کرنا ان کو کسی بھی چیز ان سے انسپائر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے خوش ریا کرو تو خوش رین دیا کرو جس طرح سے مجھے اچھا لگ رہا ہے جس طرح سے مجھے کرنا پسند آرہا ہے لوگ بھی پسند کر رہے ہیں تو آپ بھی انجوائے کریں نہیں تے اگنور کرو نہیں تے جان دےو ٹھیک ہے نا تو میں نے اس کو ایک کنٹینر جار میں نکال لیا ہے ہمارے پاس نوٹیلا چوکلیٹ کا ہی جار پڑا ہوا تھا میں نے اس میں اس کو انڈیل لیا ہے سارا اچھے طریقے سے لبے لبوڑ کے ٹھیک ہے نا پانا منا کوئی نہیں آیا ٹھیک ہے نا ہینڈل کرنا اس کو بہت مشکل تھا اس کے بعد جب میں نے بچے کو ٹیسٹ کروایا تو فرہان کو مطلب کہ پسٹ امپریشن اس کا اتنا اچھا نہیں تھا لیکن اس کو پسند آیا اس نے کہا کہ صبح جو ہے نا مجھے یہ ہی آپ دیں گے تو جب میں نے چکھا نا تو سیم ٹو سیم جو ہے نوٹیلا بلکل نہیں تھی ہاں جی بلکل نوٹیلا کا ٹیسٹ نہیں تھا یہ جو ہے نا آپ اسے کہہ سکتے ہیں پینٹ بٹر کا ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس میں اگر چوکلٹ ایڈ نہیں کریں گے کوکو پائر ایڈ نہیں کریں گے تو یہ بلکل ہی پینٹ بٹر کا اس میں ٹیسٹ آئے گا چلے جی چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی نئی اپنی رسپی کے ساتھ یا ہی کسی ٹرائیڈ رسپی کے ساتھ اوکے جی تیک ہے اللہ حافظ